صدقے فطر کس حساب سے ادا کریں گے؟ کیا مدرسے والوں کو زکاة دے سکتے ہیں؟ اے کیا آؤ نا سوال؟ کیا سب سے پہلے گریب و مشکین رشدار یا وغیرہ کو دے دیں؟ صدقے فطر صدقے فطر اصلی کیس چیز ہمارے دیں؟ صدقے فطر سماشی کیس چیز حدیث علاقہ میں؟ نمبر ایک گندوم کیا شامد؟ گندوم نمبر دو کھجور نمبر تین کشمش 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 ہے کھجور ہے جو ہے اور کیا ہے یہ کیا سوالا گندوم اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے ہم فیلال اتنا لیتے ہیں عمومی طور پر جو فتوہ آتا ہے وہ گندوم کے اعتبار سے آتا ہے فتوہ یوس ایمان چھنا گندوم گندوم پونے تین کلو کتنی کلو؟ پونے دو کلو پونے دو کلو دونز کلو تم ساتھ اس گندوم جو اس وقت گندوم رکھا گیا تھا وہ دور سے آتا تھا اس کی ریڈ اچھی خاصی ہوتی تھی خجور کے برابر جو خجور کی ریڈ بنتی ساڑھے تین کلو خجور ساڑھے تین کلو کشمش جو ریڈ بنتی ہے آج تقریباً گندوم کی ریڈ بھی اس وقت اس کے اعتبار سے وہی تھی اب آج ہم دیکھتے ہیں پونے دو کلو جو ہے وہ تقریباً ستر روپے بنتا ہے کس روپش بنا ستت روپش اوسط درجہ کا جو طبقہ ہے سوال ہے کہ جو زکاة دو لاکھ دے رہے ہیں تین لاکھ دے رہے ہیں اپنے مال کی کیا ستت روپش ان کو کیا ہے پھر ان کو وہ دیں گے ساڑھے تین کلو خجور اور خجوروں کی قسمیں ہیں اس میں جو آلہ کالتی کی خجور ہوگی اسی کے حساب سے وہ زکاة دے دیں یعنی اشور ست کے فطر دے دیں ساڑھے تین کلو اگر پندرہ سو بنتے ہیں اس کے ساڑھے تین کلو کے تو پندرہ سو روپے اس کو چاہیے دے ست کے فطر اور کشمش کے اعتبار سے ہو سکتا ہے پندرہ سو بنے یا اٹھارہ سو بنے یا اس سے کم بنے اسے چاہیے کہ وہ ست کے فطر کس کے حساب سے دے دیں یوسیس ستت روپش یہ ان لوگوں کے لئے رکھیں جو نیچے طبقے کا ہے گریب طبقہ وہ ست کے فطر ادا کریں تو اسی حساب سے وعدہ کریں مدرسے والوں کو زکاة دے سکتے ہیں نا وکیل کو زکاة دیں گے محتیم صاحب کو وہ ان بچوں پر خرش کرے گا جو اس کے مستحق ہیں اور ایک آدمی اگر اپنے گریب رشداروں کو دینا چاہتا ہے تو بہت اچھا وہ انہی کو دے دیں چاہے تو وہ دونوں جگہ دے دیں گریب انتی حقیدت اور مدرسے مستحق زکاة وات نہیں توڑ اس میں کوئی حرش نہیں ہے ٹھیکسا